اسلام علیکم ایوریون آج جس نئی ڈیش کے ساتھ میں آئی ہوں وہ ہمارے پاس ہے فرائیڈ رائس اور چکن منچو دین بہت ایزی میں بنائیں گے اور کچھ اس میں پاکستانی دھڑکہ بھی لگائیں گے کیونکہ اتنا کھٹا میٹ ہم نہیں کھا سکتے جیس اس کے اندر ہنی بھی ڈلتا ہے تو میں ہنی والا فلیور اس میں نہیں لاؤں گے ہم پاکستانی طریقے سے بنائیں گے تھوڑا سپائسی اور نمکی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہر چیز میں نے پہلے سے کٹ آؤٹ کر رکھی ہوئی ہیں اور سب سے پہلے تو ہم میرینیٹ کر لیں اپنی چکن کی فیلنگ کو اس میں نارمل مسالے دالیں میں نے زیرہ نمک میرچھار لی ملانے کے بعد اچھے سے یہ میرینیٹ ہو جائے جیسے ہی میرینیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو فرائی کرنے کے لئے رکھ دیں گے پین میں میں نے پہلے کوئی آئیل نہیں ڈالا تھا کیونکہ آلریڈی میں نے اس میں دو چمچ آئل ملا دیا تھا اب اسے اچھے سا ہم بھونیں گے اور یہ اچھے سا ہمارے پاس فرائی ہو جائے گا اسی کے ساتھ میں نے دوسرا پین لیا اس میں میں نے تین سے چار چمچ آئل کے ڈالے اور اس میں یہ ویجیز ڈالے کیونکہ ہم نے ریسٹورنٹ اس ٹائل میں بنانا تھا تو وہاں پہ چکور پیسز کٹے ہو دوں تو میں نے بھی اسی طرح کٹے ہیں کٹنے کے بعد میں نے انہیں چولے پہ رکھ دیا سوٹے ہونے کے لیے سی کے ساتھ ہم اس کی گریوی کی بنا رہی ہوں میں میرینیشن سٹارٹ کر رہی ہوں جس کے اندر میں نے سب سے پہلے اچھے جی میرینیشن میں میں نے سب سے پہلے باول لیا ہے باول کے اندر میں نے سارے گھریلو جو سپائیسی ہمارے پر ہوتے ہیں جس کے اندر زیرہ نمک گرم مسالہ گرم مسالہ بھی میں نے بھی ساتھی ایٹ کر دیا ایڈ میں نہیں کیا حلدی نمک مرچ اور اس کے اندر میں نے تین سے چار جمچ کیچپ لیا اور چلی ساوس لیا اوکی جی ون این ہاف سپون میں نے اس میں چلی ساوس لیا ون اسپون وینیکر اور ون این ہاف سپون میں نے اس میں لیا ہے سویا ساوس تینوں کو مکس کریں گے اچھے چیز کے بعد مجھے چاہیے تھا اس کے اندر ملانے کے لیے ٹیماٹر ٹیماٹر ایک میرے پاس پریز پڑھا تھا تو موہ نے ڈالا اور تین سے چار ٹیماٹر میں نے گرینڈ کر کے اس کے اندر ڈالیں یہ ہمارے پاس جو اس کی گریوی کا مسالہ ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اسی کے بعد میں پاس گارلک کا پیسٹ پڑھا تھا وہ میں نے اسپون اس کے اندر ڈالا اور کرنے کے بعد ایک میلٹ اس کو سوتے کیا سوتے کرنے کے بعد اس کی جو میرینیشن میں نے ریڈی کی تھی اس کو میں مکس میں پہلے کر چکی تھی مکس کرنے کے بعد جو ہم نے اس کے چکن ہم نے ریڈی کیا تھا وہ اس کے اندر ڈالا اور اس کی جو سوس بنائی تھی وہ کمپلیٹ اس کے اندر ڈال لی اب اس کے اندر میں نے ہاف کپ پانی لیا واؤل کے اندر جو تھوڑا مسالہ رہ گیا وہ بھی اس کے اندر مکس ہو کے ہمارے پاس آ جائے وہ ہاف کپ میں نے اس کے اندر واتر لے کر مکس کر کے اچھے سے وہ پانی بھی اس کے اندر ڈال دیا ڈال لے کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک میں نے اسے ہلکے آنچ پہ پکایا آپ ہلکے آنچ پہ نہ پکایا پانچ منٹ پکائیں گے تو اٹس ہو کے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری گریوی پہ ہمیں کتنی گاڑی چاہیے اس کے بعد میں نے کون فلار لیا دیر چمچ لینے کے بعد اسے پانی کے اندر ڈیزولف کر اسے اندر ڈال دیا کہ اس سے ہماری جو گریوی وہ تھوڑی گاڑی ہو جائے گی اور تھیک ہوگی تو اچھی لگے گی اسی کے ساتھ ساتھ میں نے پین لے لیا فرائیڈ رائس کے لیے اس کے اندر کھڑے مسالے دالیں جس کے اندر دارچینی لونگ کالی مرچ ہیں اور تیز پتہ یہ دالنے کے بعد میں نے اس کے اندر ویجیز دال لیا ویجیز کے اندر میں نے بن گو بھی شملا مرچ کاٹ کے رکھ لیا وہ تھوڑی دیر میں ڈالوں گی کیونکہ اس کا ذائقہ انہینس ہوتا ہے ٹیس کے لیے اور باقی مٹر اور گاجر واجر میں نے پہلے ہی ڈال لی تھی کہ وہ اچھے سے سوتے ہو جائیں گی ان کو مکس کرنے کے بعد دو ستین منٹ سوتے کیا سوتے کرنے کے بعد اس میں نمک ڈال دیا نمک ڈال لے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور ویجیز کو میں نے زیادہ نہیں پکایا کیونکہ چاولوں کے ساتھ پکنا ہے تو ہمیں آپ زیادہ گلنی نہیں چاہییں گے اسی کے ساتھ میں اپنے منچوریت بھی چیک کر رہی تھی کہ گاڑا ہو رہا ہے کیونکہ دس سے پندرہ منٹ انہیں بھی لگنا تھا اسی کے ساتھ پھر میں نے چاول دھوے اور دھونے کے بعد پانی کے کونٹیٹی آپ کس طرح لیں گے کہ اگر آپ نے تین گلاس چاول لیں تو آپ ساڑھے اسی گلاس سے آپ پھر ڈیڑھ گلاس پانی زیادہ لیں گے ایک تو یہ طریقہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پانی ناب تول کے نہیں لیتی ہوں جتنے آپ نے چاول لیں اس سے ایک انچ اوپر آپ نے پانی لینا ہے تو پھر بھی چاول میں پانی پورا ہو جاتا ہے اچھا جی یہ میں دکھا رہی تھی منچورین ساتھ میری ممہ لگیوی تھی منچورین دکھا رہی تھی میں کہ کس طرح یہ گاڑا ہو رہا ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ تھک چاہیے تو آپ اسے تھوڑی دیر اور پکنے دیں پر مجھے نارمل کانٹیٹی چاہیے تھی جو کہ اس وقت ہو گئی ہے پھر اس کے بعد میں نے اوپر اس کے ایک گرین انین کیونکہ یہ پاکستانی کوزین تو ہے نہیں اور اس کے اندر جب میں نے اس کی میری نیشن بنائی تھی ٹیمارٹر جس میں ڈالے تھے تو اس کے ساتھ ہنی بھی ڈلتا ہے ایک چمچ تو مجھے تو کھانے کے اندر سپائسی کھانے کے اندر ہمیں جو ہمارا پرپر سالن بنتا ہے پاکستانی اس کے اندر ہمیں میٹھا پسند نہیں ہوتا تو اس لئے میں نے ہنی نہیں ڈالا اگر آپ کو کزین بلکل ویسی پسند ہے جیسی یہ منچورین ہے تو آپ اس میں ہنی بھی دو چمچ ڈال سکتے ہیں اچھا جس کے بعد میں نے چاولوں کو تھوڑا کلر لانے کیلئے میں نے اس میں فوڈ کرل ڈالا ہے زردے کا رنگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈالنے کے بعد یہیں دم لگایا اور چاول میرے ریڈی ہو گئے اور اب ہم ذرا انہیں گارنیشنگ کے لئے ریڈی کریں گے اور آپ بھی بنائیں اوپر ان کی جو گارنیشنگ کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تل یوز کرتے ہیں بلیک ان وائٹ اور اس کے ساتھ گرین ان یوز کرتے ہیں اب ظاہر ہے پاکستانی گزین تو ہے نہیں جو دھنیا اوپر ڈالوں گے تو اس لئے میں نے اس کے اوپر تل اور گرین ان یوز کی ہیں اچھا جی فائنل لوک اس کا آپ کے سامنے ہے اور میں اس کی پلیٹنگ دو طریقے سے کرنی سے کھاؤں گی ایک تو سیمپل میں نے پلیٹنگ کی سیمپل چاول ڈال دی ہیں اور کر لی ہیں اور دوسری پلیٹنگ وہ تھوڑی سٹیلش کرنی سے کھاؤں گی کیونکہ ہمارے گھر میں بھی دو طرح کی سرونگز ہوتی ہیں تو اب دونوں طرح کی کرنی ہے ایک تو سیمپل میں نے کیے اور دوسری جو میں نے کیے اس کے اندر باول کے اندر میں نے چاول اور لینے کے بعد انہیں اچھے سے پلیٹنگ کر کے آپ رکھیں گے اور جیسے ہی آپ اسے پلیٹ کے اوپر کریں گے اور پھر سائیڈ میں اس کے تھوڑی سی گریوی آ جائے گی اور یہ ہمارے پاس اس کے نیو لوگ اور بیسے تو یہ بہت مزے کے بنے تھے آپ لوگ بنائیں انجوائے کریں اور آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی